فیاض صاحب آپ نے کافی تفصیل سے بات کی تو آپ نے سچر کمیٹی کی بھی بات کی ہمارے ہاں کچھ لوگ سچر کمیٹی کا بہت ذکر کرتے ہیں ایک ہمارے ریٹائر بیوروکریٹ ہیں جو آج کل میڈیا پرسنیلیٹی ہیں بہت بڑی اور یا مقبول جان انہوں نے یہ کہا ہے کہ سچر کمیٹی نے یہ کہا کہ جو شودر ہیں انڈیا کے انڈیا میں تو یہ لفظ اب استعمال نہیں ہوتا میرے خیال میں کہ انڈیا کے جو شودر ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ آگے نکل گئے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ شودروں سے بھی زیادہ بیک ورڈ ہیں اور یہ انڈیا کی ایک سرکاری جو کمیٹی تھی اس نے یہ اطراف کیا ہے آپ نے بات کی مسلیوں کی تو یہ پاکستان میں جو مسلی ہیں ان کے کیسے پتا چلا آپ کو تو مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ مسلیوں کے لیے پاکستان میں کچھ ایسا کیا گیا ہے کہ ان کو اپلیفٹ کیا جائے میں نے پچھلے دنوں ایک کرسچن یومن رائٹس ایکٹیویسٹ کا انٹرویو کیا تو ان سے میں نے پوچھا کہ جو ہندووں کے لور کاسٹس ہیں کیا ان کی فلاہ و بہبود کے لیے ان کی بہتری کے لیے کچھ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کیا تو اس بات میں آپ کی وزن لگتا ہے کہ جو یہاں پہ جو لور کلاسز ہیں اس کے لیے کمز کا میرے علم میں نہیں ہے اگر کچھ ہوا ہے اس طرح کا تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں میں سچر کمیٹی سے بات سکتا ہوں آپ ایک بار میں دو تین سوال کر دے رہے ہیں تو میں اگر بھول جاؤں تو آپ اسے ریپیٹ کر دیجئے میں سچر کمیٹی کی پہلے بات شروع کرتا ہوں دیکھیں سچر کمیٹی نے کیا کہا کیا نہیں کہا اس میں میں پہلے پاکستان کے پرسپیکٹی میں ایک بات کہہ دوں کیا اس طرح کی کوئی کمیٹی یا اس طرح کی ریپورٹ پاکستان کے پاس ہے ستر سال میں مجھے تو نہیں لگتا کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ریپورٹ آئی ہے اور یہ اور یہ میں بتاتا ہوں دیکھیں جی جی میں آپ کی بات کو کہتا ہوں کبھی یہ مطاطبہ نہیں کیا کہ سچر کمیٹی جیسی کمیٹی پاکستان میں بھی بننی چاہیے تاکہ پتہ جوایا جائے کہ پاکستان میں رہنے والی جو منورٹیز ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے اور اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے یہ ڈیمانڈ میرے میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی مسلمان جنرلسٹ یا مسلمان پولیٹیشن نے کی ہو نہیں دیکھیں اصل میں آپ کے ہاں جو میڈیا بھی ہے یا جو حکومت بھی وہ اشراف کے ہاتھ میں ہے تو جب اشراف یہاں انڈیا میں کنسٹیوشن ہونے کے بعد بھی اور اتنا اچھا سیکروریزم ہونے کے بعد بھی اشراف یہاں نیریٹیف سیٹ کر لے جاتا ہے تو پاکستان تو اشراف نے بنایا ہی تھا کہ اپنا وہ ڈین بنایا تھا اس نے اپنا ایک گفہ بنا رکھی تھی وہاں سے پورا کنٹرول کرنے کے لئے دیکھئے وہ کیڑے نکالنا ان کا کام ہے اور جو ٹیو نیشن تھیوری کے جو ریومرس انہوں نے بڑھایا تھا جو جھوٹ پرچار کر کے پاکستان بنوایا اس کو اور مضبوط کرنے کے لئے وہ نسلوں میں وہ بات ڈالنے کے لئے وہ سچر کمیٹی اور مسلمانوں کی پھٹی ٹوپی اور یہ صاحب دنگے ہو رہے ہیں صاحب ماب لنچنگ ہو رہے ہیں ان کو بڑی فکر صاحب ارے بھائی آپ کو مسلمانوں کے بڑی فکر ہے جو تمہارے ہیں مسلمان ہیں ان کی فکر کرلو نا آپ پاکستان بنا رہے تھے روانگیاں ان کیوں چھوڑ دیا ہے وہ آنا چاہ رہے تھے آپ نے کشمیر کیوں چھوڑ دیا آپ عیدر آباد کے چکر میں پڑھے تھے آپ کو پہاڑ نہیں چاہیے تھا سب میدان اور جو ندیوں کنارے چاہیے تھے صاحب جہاں پانیوں اور لڑکیاں ہوں تو اس طرح کی بات ہے کشمیر والے مددہ تو بعد میں آیا اب کشمیر کے لئے چھاتی پیٹ رہے ہیں انہوں نے جو اممہ کا کانسٹ اور مسلم کے نام پر وہ بنا ہی نہیں تھا دیکھیں وہ مسلم نام ضرور تھا لیکن وہ اشراف نہیں تھی اشراف کے سطح برچس کے لئے جو ان کی سپریمیسی ہے اس کے لئے بناتا ہے اس لئے وہاں کے جو میڈیا کے لوگ بھی اسی طرح کے انہوں نے جیسے آپ نے کتنے اچھی بات کی کہ انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اس طرح کی کومیٹی وہاں بھی بننے چاہیے ہمارے کومیٹی بنی ہے اس میں لکھ رہا ہے ہر ملک اندر بھائی ہنٹر کومیٹی بنی تھی انگریزوں نے بنائی تھی ہنٹر کومیٹی کوئی بات نہیں کرتا ہے میں سمجھتا ہے 1886 یا اس طرح کچھ آس پاس بنی ہوئی تھی ہنٹر کومیٹی ضرور پڑھنا چاہیے اس میں بہت سی ہوا ہے تو گورنمنٹ میں چلو دیکھ لیا ایک ہمارے ہمارا جو انٹرانیشنل جو ایشیوز ہے اس میں ہم مسلم اپیزمنٹ چلتا ہے جو دراصل اسراف اپیزمنٹ ہے آپ دیکھیں اس طرح کی باتیں اس کو آپ پاس میں اڈریس کرتے ہیں لیکن آپ کے ہاں جو سچر کومیٹی کی اس کے نہیں ہو رہا کہ ان کو بڑی فکر ہے ہماری بھئی چلو آپ نے ہندووں کے لیے وہاں کوئی کومیٹی نہیں بنائی سکھوں کے لیے نہیں بنائی ان کے حالات جاننے کے لیے دلیتوں کے لیے نہیں بنائی ہندو دلیت آپ نے آپ کے اپنے مسلمان جو ہیں جو کلمہ گو بھائی ہیں جو دلیت ہیں مسلی ہیں کھٹانے ہیں بھیل ہیں بہت سی جاتیاں ہیں بھنکر ہیں آپ کے ہم بھنکروں کی بڑی اچھی خاصی تعداد ہے پنجاب میں اور بھی جو کامگر جو کاشٹ ہیں آپ کے جو محنت کر کے روزی روزی بھائی ہیں یا گورکن ہیں یا میراسی ہیں یا بنگی ہیں بہت سی کاشٹ کے نام لے جا سکتے ہیں اس میں جو ہے چلو ہندووں کے لئے نہیں آپ نے مسلمانوں کے لئے کچھ پمیٹی بنائی پس ماندہ مسلمانوں کے لئے جو داؤن ٹوڈرن چلے دیکھے کس کی تعلیم کتنی ہے کس کی کیا ہے یہ سب بھونگ ہے دھوکہ ہے اور وہ ہمارے یہاں کی برائی دکھا کہ اپنی ٹو نیشن تھیوری کو مجبوط کر کے نسلوں کے ذہن کو خراب کرنا ہے پورگندا کرنا ہے تاکہ وہ ایک یوٹوپیا میں ایک اس میں جیتے رہے کہ ہم نے جنت بنائی ہے جراصل جنت تو وہ ہے نہیں ہمارے بزرگوں نے جکا کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے ہم پاکستان کی مخالفت کریں گے آخری دم تک جمع رہے مومن کانفرنس کے لئے کوئی ایسا نہیں تھا اس دیش کے اندر جو تیار سب دھیرے دھیرے سب مانگے مولانا جاتھ سگرٹ پھو کر رہے تھے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے جو اجلاس ہو رہا تھا یہ آپ دیکھیں یہ پارٹیشن جو آپ دیں گے راموناللویا نے جو کتاب لکھا اس میں آپ دیکھیں ان سب کا ذکر کتنے لوگ ذمہ دار ہیں پارٹیشن کے لئے اس میں کانگریس ہے مسلم لیگ ہے اور بھی سب کا ان لوگ نے بڑا پرمو کتاب پڑھنے لائک ہے لیکن ہمارے بزرگوں نے بسماندہ کے بزرگوں نے عاصم بیاری نے عبدالکہ ایمنساری نے نور محمد نے حافظ منظور صاحب نے الیکشن جیتا ان لوگوں نے جن کے گھر حافظ منظور صاحب کے الیکشن کا پولنگ ایجنٹ اشراف کسی کو بننے نہیں دے رہا تھا کسی مسلمان کو ایک ہندو برامر کھڑا ہوا کہ نہیں صاحب ہم آپ کے منظور صاحب ہم آپ کے پولنگ ایجنٹ بنیں گے یہ دیکھیں یہ خوبصورتی کتنی ہندو سمج کی ایسا کوئی ایک ایگزامپل آپ مسلم سماج کا بتاتے اشراف کا بتاتے ایک ہندو کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں منظور حافظ منظور صاحب حافظ قرآن کہ آپ لڑیے الیکشن ہم آپ کے پولنگ ایجنٹ بنیں گے مسلمان کے خلاف ہم بنیں گے کوئی اشراف کا اتنا ہوا تھا اس وقت راجہ نواف ذمیدار تھے لاتی ان کے پاس تھی خلم ان کے پاس تھا وہ الیکشن بھی نہیں نردے دیتے تھے ہمارے لوگوں کو سنٹر پروونسز انیٹر پروسس جیسے یو پی کہتے ہیں سنٹر پروسس جیسے مدھ پردیش کہتے ہیں وہاں بھی تقریبا نرم گرم ایسی کچھ حالات تھے تو یہ جو سچر کمیٹی والی ہم نے آپ کو بات کی تو وہاں اس تک اب میں دوسری بات کرتا ہوں یہ جو ریمر اڑایا کہ سچر کمیٹی یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کے آلات دلیتوں سے بھی خراب یہ ایک بات ہے جس کو آپ جاننا چاہ رہے دیکھیں یہ بات اڑایا اشراف چیپٹر نمبر دس دیکھیں گے انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گی سچر کمیٹی کی اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے جو ادر بیک ورڈ کلاس کے دیکھیں بیک ورڈ کلاس ایک میں آپ بتا دوں گلیٹیشنس انڈیا میں بیک ورڈ کلاس ہوتا تھا تو اس میں جو شیڈل ٹرائب تھے شیڈل کاس تھے یا اور بھی جو میڈل کاس تھے جو کام کر جاتی ہیں تھی جو محنت سے اپنے ہاتھ سے کام کر کے جو برتن بنانے والے یا پتھر کوٹنے والے یا کپڑا بننے والے کپڑا یہ جو محنت کش جو بیرادریہ تھی ان سب کو بیک ورڈ کلاس کے آگیا پھر شیڈل ٹرائب اور شیڈل کاسٹ کے آگیا ان سے جو بج گیا اس کو ادر بیک ورڈ کلاس کے آگیا ادر دن شیڈل کاس شیڈل ٹرائب تو بیک ورڈ کلاس کو بھی سمجھ نہیں کوشش کی جس بیک ورڈ کلاس کر دیں گے تو سارے آ جائیں گے ادر بیک ورڈ کلاس کریں گے تو ادر دن شیڈل کاسٹ اور شیڈل ٹرائب یہ آپ سمجھئے تو اس میں یہ سچر کمیٹی کی چپٹر نمبر ٹین میں لکھا کہ جو ہندو مسلم دلیت یعنی ایسے جو جو داؤنٹروڑڑڈ ہیں جیسے صفائی کرمی ہیں یا چمرے کا کام کرنے والے ہیں یا صاحب اور بھی جو اس طرح ہمینیل وقت کرنے والے ہیں اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کی حالات ہندو دلیتوں سے خراب یہ اس میں لکھا ہوا ہے اس کی پورا ڈیٹا اشراف نے اس کو اڑایا کہ سچر کمیٹی دلیت مسلمان بھی تو مسلمانی ہیں سچر کمیٹی کی ریپورٹ کہہ رہی ہے صاحب دلیتوں مسلمانوں کی حالات دلیتوں سے خراب ہے اردو میڈیا نے اس کو ٹیک اپ کیا آرٹیکل پہ آرٹیکل لکھے جانے لگے مجھے اچھی طرح سیاہ دیں اس کے بعد جو سیکولر لوگ ہیں انڈیا میں ان لوگوں اشراف پہ بڑا ان کو فیت ہے جو اشراف کہہ لیتا ہے ہمارے ہاں کوئی مغلوی کہہ لیتا ہے اس کو طرح جو سیکولر لوگ ہیں جو اپنے کو بہت بہت ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے تو اس کو اشراف جو سمجھاتا ہے ان کو سمجھ میں آتا ان لوگوں نے بھی حلہ کر دیا اشراف ایک فوق دیتا ہے باقی اڑتے اڑتے خبر آپ کے یہاں چلی گئی اور وہاں کا بھی اشراف ہے یہاں کا اشراف ہے یہ سب سگے بھائی ہیں یہ یہ ان کی منٹلیٹی ان کی نیریٹی بھی انہوں نے سیٹ کیا یہ پورے سب کانٹینینٹ کو لوٹو خسوٹو کا کاری کرم تھا اور آدمی لوٹ خسوٹ رہے ہیں انڈیا میں بھی پاکیتان میں کھل یہ بات کہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سے چینل کے مات سے تو اس میں یہ بلکل جھوٹ بات ہے نام پہ کوئی کام ہمیں نہیں چاہیے ہمیں مسلم نام پہ کچھ نہیں چاہیے انڈیا کے اندر کہیں بھی ہم شوشی اکنامی گراؤنڈ پہ چیزیں چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شوشی اکنامی گراؤنڈ پہ پیچھے رہ گیا تو اس کو uplift کیا جا جا اس کو میں لانے کی بات اس پہ اکدم کلیئر کٹ رہے ہیں کہ پسماندہ مومنٹ جو ہے پسماندہ تحریک جو ہے مسلم نام پہ کومنل نام پہ کچھ چیز نہیں چاہیے دیکھئے اسلام بیک ورد ہے نہ ہندو بیک ورد ہے نہ اسلام دلیت نہ ہندو دلیت دھرم کبھی مذہب کبھی بیک ورد اس کے ماننے والے ہو سکتے ہیں اگر آپ مسلم کے لئے کوئی چیز مانگتے تو مسلم league ورے politics ہم نے دیکھئے ہماری ایک بار راشتی سیوک سنگ جس کو رسز کہتے ہیں اس کا مسلم wing ہے مسلم راشتی سنگ اس کے ایک صاحب سمائی ڈیوییٹ ہو رہی تھی ہم نے وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ by the muslim to is کوئی لینا دینا نہیں ہم نے کہا حضرت دکٹر شاہد صاحب یہ مسلم league کی line ہے شاکیل صاحب اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتائیں تو ہمیں نہ مسلم personal boards چاہیے جو اشراف نے بنا رکھ ہے انڈیا کے اندر اور نہ مسلم راستی مند چاہیے مسلم رہتے ہیں کئی نسل کے لوگ رہتے ہیں وہاں کوئی مذہب یا نسل ایک زمان اس کے ground کوئی چیز دیمان کرنا وہ تی نوشن تیوری کو مجبوط کرنا ہے اس لئے مسلم personal lab board کے بھی against ہے مسلم راستی منج کے بھی against ہے مسلم ڈسکورس کے against ہے جو بھی کوئی بھی چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ اس کو education نہیں ہے چاہے وہ جس دھرم کا ماننے والا جس مذہب کا ماننے والا جس area کا چاہے مہرست کا ہو چاہے کشمیر کا ہو چاہے تمیلاڈو کا اس کو اس ground پر اپلیفٹ کرنے کی بات یہ ہمارا بلکل کلئر کٹ سٹینڈ جی شکیل سار جی اچھا فیاد صاحب آپ نے میراسیوں کی بھی بات کی تو میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک اخبار میں پڑھا کہ گورنمنٹ کالج لاہور جہاں سے مجھے بھی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا کہ وہاں پہ ایک سٹوڈنٹ تھا اس کو گھو سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے اور وہ ڈھونڈتے تھے اور لوگوں کو بتاتے گئے کہ وہ لڑکا ہے اکدر ہمارے ہمارے گاؤں کا اور وہ مسلی ہے تو وہ جو مسلی کا لفظ انہوں نے بولا تو اس کے بعد اس نوجوان کی زندگی وہاں اجیرن ہو گئی اور اس کو گورنمنٹ کالج لاہور چھوڑ کے بھاگنا پڑا اس حد تک تاثر تھا کہ یہ مراسی ہے اور یہ یہ پر پڑ رہا ہے یہ کیسے ہے تو آپ نے میجر اسحاق کا مسلی اس پر بھی کمنٹ کیا تھا اس بارے میں کچھ بتائیے جی جی میں اس میں دیکھے کالیگر ہمارے ہمارے سیٹ ریزر کی کر دی جاتی ہے جو ڈاؤن ٹرائی ہے شید کاس ہے تاکہ وہ وہاں سے ان کا پورٹیکل ریپریزنٹیشن کے لیے ایسا تصور آپ کے ہاں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا تو وہ امیمار آپ پارلیمنٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کہ گاؤں میں بھی جو پنچائت ہوتی اس کا بھی کوئی ممبر ہوگا کوئی ایک وارڈ ممبر بھی آپ مسلی یا میراسی ہوگا ہمارے ایم پی ہو جاتے ہیں ہمارے راجپتی ہو جاتے ہیں جس کو یہ بتاتے ہیں دوسری چیز آپ نے کہا تاثب والی بات کیا کہہ رہے تھے میں بھول گیا پھر سے کہیں ہاں وہ مراسی تھا ایک سٹوڈنٹ جو تھا ہاں اس کو اندازہ لگئی کہ آپ نے مسلمان سمجھا ہی نہیں اس کا مطلب آپ سرسید بھائی سرسید ان کے بھگوان بھی ہیں خدا بھی ہیں سرسید ان کے انڈیا کا بھی جو اشراف ہے سرسید مناتا ہے وہ سرسید مناتا ہے محمد علی صاحب کی فوٹو علی مسلم انڈی پڑی ہے تو اشراف کے ہیرو چاہے وہ پاکستان کا اشراف ہو چاہے انڈیا کا اشراف ہو سب کے ہیرو ایک ہیں سرسید اعلم اقبال ہے شبیر عباد عثمانی انڈیا اشراف کے بھی آئیکن ہے مولانا شفی عثمانی آپ کیا جج رہے شاید آپ صحیح کریں مجھے تکی عثمانی کی لکھی کتاب ہمارے گلی گلی میں مل جاتی تکی عثمانی کو یہاں ایک بہت بڑا آئیکن اشراف سمجھتا ہے جبکہ وہ پسماندہ کمیونیٹی سے آئے پسماندہ کمیونیٹی سے بیار بابا کبیر کو ہندو کہتے ہیں ان کو تو سمجھ رہے ہیں تو ہم پھر واپس لانے کوشش کریں دوسرا علی گر مسلم میں پارٹیشن سے پہلے شرافت نامہ ہوتی تھی اوہا ایڈمیشن لینے کے لیے شرافت نامہ یہ کتاب آپ کے ہاں بھی مل جائے گی آپ اسے ضرور پڑے ہندوستان مزاد پات اور مسلمان دیکھیں ساڑھے ساڑھے ساڑھ سو پیش کتاب ہے اس کا ہندی ٹرانسلیشن پہ میں کام کر رہا ہوں بہت شرافت نامہ تب وہاں ایڈمیشن ملتا تھا اور وہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد جو کریکٹر سٹیفیکیٹ ملتی تھی اس میں بھی لکھا جاتا تھا کہ یہ شریف خاندان شریف نصب ہے کہتے ہیں کہ اسلام میں نصب نہیں ہے نسل پرستی نہیں ہے پریکٹس میں خوب ہے تو وہاں اس کے جب پرٹیشن کے بعد انڈیا کا سٹیوشن لگیا تو وہاں تھوڑی سیچویشن چینج جرور ہو جاتی اب پاسماندہ بھی وہاں جا کے ایڈمیشن لے لیتا ہے آپ کے جان آلیا کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے علیگر کے لونڈوں کی شرارت ہے آج بھی علیگر مسلم انڈورسٹی میں ہمارے لئے بنارس ہندو انڈورسٹی میں آپ غور کیجئے پاکستان میں بتائیے گا بنارس ہندو انڈورسٹی میں ہندو لفظ پہ زور دے رہا ہوں بنارس ہندو انڈورسٹی میں مسلمان کے لئے ایڈمیشن لینا آسان ہے اس کا آسانی سے ایڈمیشن ہو جاتا اور علی گھڑ مسلم انڈورسٹی میں علی گھڑ مسلم انڈورسٹی مسلم لفظ پہ مسلم انڈورسٹی میں مسلمان مسلمان کے لئے ایڈمیشن لینا مشکل ہے کیونکہ جو جو ریزرویشن کی پولیسی وہاں پہ نہیں لگتی ہے تو اکہ دکھا وہاں پہ 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 لیتے ہیں پروفیسر تک گولڈ میڈیلیس تھے میتھمیٹکس میں علی گھڑ مسلم انڈورسٹی کبھی داخلہ نہیں مل پاتا آج بھی ہمیں نہیں مل پاتا بنارس ہندو انڈورسٹی میں چونکہ او بی سی کا ریزرویشن ہے ایس ٹی کا ریزرویشن تو وہاں جو چھوٹ ملتی اس چھوٹ پہ داخلہ ہو سکتا ہے تو یہ ان کو بتائیے گا ہم ہندو کے ساتھ زیادہ محسوس کرتے ہیں زیادہ محفوظ ہیں بریزبت اشراف کے ساتھ انڈیا میں بھی پاکستان میں تو اور برا حال ہے آپ پتا رہے تھے اس انڈورسٹی میں اس کو بھگا دیا گیا اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان نہیں مانتے ہیں اور سرسید کی جو دیفنیشن ہے مسلمان کی آپ اسی پہ ایمان رکھتے ہیں آپ مسلمان کے دیفنیشن جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس دیفنیشن پہ آپ کا ایمان نہیں ہے آپ کا ایمان سرسید پہ ہے جو سرسید نے دیفائن کیا مسلمان کو مسلمان مقصد ہے کسی طرح سے ان کی حکومت برقرار رہے اسی لئے انہوں نے پاکستان بھی بنوایا اسی لئے وہ نیریٹیو آج بھی چلاتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمان کے بہت حالت خراب ہے ہمارے یہاں جو سوشیو اکونامی کنڈیشن میں پیچھے گورمنٹ کرنے کیلئے ریزرویشن نہیں بہت سیسکی میں ہم نے گھر بنانے کا اپنے اگزامپل دیا ہمارے ہمارے جو واشروم بنانے کا دیا ہمارے جو گیس کنیکشن باتے گئے کچھ بھی ہمارے ہوتا ہے ہمارے جو اسکولرشپ دی جاتی ہے بہت ڈڑکے ہمارے اسکولرشپ آتے ہیں تو بہت سے اس طرح کی اس کی میں ہمیں نہیں لگ سکتا اشراف واد کا دنیا میں جو سب سے بہت نمونہ ہے وہ پاکستان ہے کیا یہ بھی درست ہے کہ بی جی پی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی مدرسوں کو یو پی میں خاص طور پر کروڑوں روپے کی امداد دیتی ہے بلکل مدرسہ بورڈ ہے ہمارے یہاں مدرسہ بورڈ ہے اس پورا گورنمنٹ اس کو بہت سے مدرسے کی پوری آیڈ جو گورنمنٹ دیتی ہے ان کی آیڈ جو ان کی سیلیریز جو ہے مدرسے ایک بڑی خوبصوری چیز آپ بتاؤ جو اس جو گورنمنٹ یا جو سینٹر گورنمنٹ ہمارے ہیں جس آپ ہندو سرکار کہتے ہوں گے ان کے جو مدرسے ہیں جو ان کو آیڈ دیتی ہے وہاں پہ مولویوں کو مولوی مسلمان نہیں ہوگا اس کو اچھی سیلیری بھی ملتی ہے اس کو چھوٹیاں بھی ملتی ہیں اید بخرید کی چھوٹیاں تمام ہندو تیواروں کی چھوٹیاں گرمی کی چھوٹی سردی کی چھوٹی لیکن جو مدرسے اشراف چلاتے ہیں دارول علم دیوبند ہے ندوہ ہے یا اور بھی جو چھوٹے چھوٹے مداری جو گورنمنٹ کے دخل اس میں نہیں اس میں صرف انجیو ٹائپ سے اشراف چلاتے ہیں پسمندہ بھی چلاتا ہے تو اسراف کے اثر میں چلاتا ہے وہاں چھوٹی تک نہیں ہے وہاں سیلیری بہت کم ہے تنخواہ بہت کم ہے ایکسپولٹیشن بہت زیادہ ہے یعنی مسلمان مسلمان کو چوستا ہے مہتمی بہت بڑا عالم ہے لیکن وہ بادشاہ سمجھے کہ ان کے دماغ میں پیدرم سلطان ہوتا شراف کے دماغ میں کہ ہمارے دادا سلطان تھے ہندوستان کے تو آج بھی اپنے کو مغل بادشاہ سمجھتا ہے میں نے دیکھا ہے خاص طور سے جہاں پہ ہمارے مسلمان جیسے اردو ڈپارٹمنٹ ہے فارسی ڈپارٹمنٹ ہے اردو بھی ہمارے ہر کالج میں زبان پاکستان میں ہوگا یہ میں بات کہہ رہا تھا تو ان مدرسوں کی بڑی بری حالت ہے جو اشراف چلاتا وہاں پہ بلکل آپ کو فیوڈالیزم ملے گا میرا تدا اپ کسی انڈین مدرسے میں آجائیے جو اشراف رن کرتا ہے وہاں پہ فیوڈالیزم جب تک ہماری ایک شکایت ہمیسا سے رہی میڈیا سے ہمارا انٹرانیشنل ایشو ہے میں اس پہ نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن اس پہ ہماری ایک بڑی شکایت رہی مسلم پرسنل بورڈ میں سارے ویدیشی مسلمان ہیں جو باہر شیخ سید مغل برثان ہی لوگ ہیں اور جو انڈین میڈیا بھی اسی کو مسلم ریپرزنٹیٹی مانتی لیکن اس میں ایسا بھارتیوں کا ریپرزنٹیٹی ریپرزنٹیٹی انسٹیوشن ہے جو انڈین مسلم کو ریپرزنٹ تو کرتی ہے لیکن اس میں ایک بھی انڈین مسلم نہیں ہے انڈین اوریجن کا ایک مسلم اس میں ایک تھوڑا سا اس کو بیٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جی فیاد صاحب مجھے ایک جماعت اسلامی کے ایک پرانے کارکون تھے اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتایا کہ مودودی صاحب نے شروع شروع میں یہ کہ چون کے اسلام میں ذات پات کا کوئی نظام نہیں ہے اور مسلمانوں کو ذات پات کے نظام سے اوپر اٹھنا چاہیے اور جو بھی جماعت اسلامی کے لوگ ہیں وہ آپس میں رشتے داریاں کریں تو اس میں کچھ انیشلی رشتے داریاں ہوئیں مثلا کسی ارائی نے کسی جاٹ کے ساتھ رشتہ کر لیا تو ہوا کیا کہ ارائی کا اس کی برادری نے بائیک آٹ کر دیا اور جاٹ کا اس کی برادری نے بائیک آٹ کر دیا تو پھر لوگ وہ شکایت لے کے موضودی صاحب کے پاس پہنچے کہ موضودی صاحب یہ ہو رہا ہے تو اس پہ موضودی صاحب نے کہ اچھا بھائی جہاں ممکن ہو وہ کر لیا کر جہاں ممکن نہیں ہے اس کو چھوڑ دو تو سرسید کی سر آپ نے دو تین دفعہ بات کی تو کیا یہ درست ہے کہ سر سید جو تھے وہ لور کلاس لور کاسٹ کے جو مسلمان تھے ان کو تعلیم دینے کے حق میں نہیں تھے اور وہ خواتین پہ ایجوکیشن حاصل کرتے تھے بلکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلا جو گریجویٹ تھا الیگرڈ کالج کا وہ ایک ہندو تھا آپ کیسے دیکھتے جی جی بلکل وہ ہندو تھا وہ زمین بھی ایک ہندو راجانے دیا تھا لیکن ہندو میں بھی حکومت کرنے اولے تپکے تھے انہی کے ساتھ تھا اور وہاں پہ آج کیوں نہیں دیتا تو چلو ہم لیتے آپ پہلا گریجویٹ جو تھا لیکن آپ نے ہندو کے لئے کھولا نہیں تھا بائی ڈیفالٹ ہو گیا وہ بھی شاشک ورگ سے راجہ صاحب نے زمین دی تھی تو اس کے لاج لحاظ جس کو کہتے ان کو لیاز نے کر دیا ہو گا آپ نے سر سید تو دیکھئے رضاباد میں ایک مدرسہ کھولا جارہا تھا تو وہاں پہ سب وہی کامگر مسلمان تھے جن کو امپس ماندہ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کو تخریر سر سید دیکھیں گے ایڈوکیشن کے خلاف تقریر ہے جس کو ایڈوکیشن کا ایمینسیپیٹر اور کیا کیا کر کے ان کو بڑھپن بیان کرتے ہیں انڈیا میں بہت ان کے گھڑگان ہوتے ہیں ان کی تختیلے کے گھنگتا رہتا ہے انہوں نے کہا کہ انگریزی تعلیم کا پیروکار اس دنیا میں انڈیا میں مسلمانوں کو اس طرح ایڈوکیشن کرنا چاہتے تھے ان کی خدمت خادم بن سکے ان کی خدمت کرسکے ان کا غلام بن سکے غلام پڑا لکھا بھی ہو تاکہ منسی اسی کرلے غلام جائل بھی تاکہ خیت میں خوڑا چلا سکتے تو یہ پورا غلام بنانے کی ہے حکومت جو حکومت اور اس کے زمانے میں ایسے ٹھارٹی ٹو لوگوں کو سرکار سے حکومت سے نکال کے باہر پھیک دیا گیا جو نیچ جات کے مسلمان تھے نیچ کا لفظ خراب ہے بتائیے کس طرح کا اسلام اور کس طرح مساوات اور کس طرح اسلام کے نام پر مثلا آپ نے ایک اگزامپل دیا مسلم جو بچہ مسلم تھا اس کا ادارہ دیا یہ پورا فیک ہے اب اس کا وہ کھل چکا سر سید تو بلکل مخالف تھے یہ تو آپ انٹرنیٹ پر ڈالیا آپ کو مل جائیں گے اس کتاب میں بھی سر سید کا ایک کولم بنا رکھتا ہے وہ صاحب کہتے تھے وہ تو مانتے نہیں مسلمان اور سر سید کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا بھی موقف تھا یہ ان کی بھی عقیدہ تھا دوسری چیز جو آپ یہ کہہ رہے تھے مولانا مہدودی کی بات کیا دیکھئے یہ کہہ کہ اسلام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں جو اچھ نیچے کوئی کسی سے شادی کر سکتا ہے پرسکو پردو جانے پرسکو پرسکو یہ کفو کا پرنسپل ہے جو ان لوگ کرتے تھے اور یہ وہاں سے لے کے آئے تھے ایران عرب سے یہ لے کے آئے تھے یہاں جو برامنوں پہ یہ الزام لگا دیتے ہیں جو ہندو پہ الزام لگا دیتے ہیں انڈیا میں بھی کاس اسٹرکچر تا سوسل احراری اور کیا کہتے ہیں اسٹرٹم بنے ہوئے تھے جو اسٹرٹیفیکیشن تھے تو یہاں بھی الگ پرابلم تھی لیکن آپ پہلے سے لے کے آئے آپ دیکھیں کہ مولا اور موالی کا لفظ آپ کو یاد ہوگا کس کو کہتے ہیں مولا موالی وہ اثر دن جو نان عرب کنورٹ ہوتے تھے جہاں فتوحات ہوتے تھے تو اس کو مولا کہتے تھے یہ ٹرائب کا ایک سسٹم تھا اگر کوئی ٹرائب میں باہر کہتا تو مولا یا موالی اس کا موالی ہے پرابلم بیٹھا ہوتے کیا سمجھانے کے لئے کہ یہ جو کنورٹ ہوگے آیا ہے اسلامی فتوحات کے بعد سینٹرل ایسیا کا اور بھی مولانا مہدودی جو اسلامی اسٹیٹ کا جو کنسپٹ ہے وہ صرف اسرافقل اسٹیٹ کا کنسپٹ ہے اور جو تالیبان کا بھی جو دیوبندیوں کا بھی اسلامی اسٹیٹ اور اس کا کنسپٹ ہے اسرافقل اسٹیٹ کا کنسپٹ ہے آپ دیکھیں اسماعیل شہید اور سید احمد جو وہابی مومنٹ اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے اس میں اسلام اور مسلمان کو اس میں کوئی اس بس کچھ لوگوں کو اپنے حکومت کے لیے اپنے مفاد کے لیے یہ سب سارا تانہ بانہ اسلام کو سید نہیں سمجھ پا رہے یا دونوں کا گرمڑ کر کے آپ اپنے مفاد کو پورا کر رہے جی اچھا فیاد صاحب آپ نے جو بات کی جو اشراف لیڈرز تھے کیا مولانا محمد علی جوہر بھی اشراف میں سے تھے بلکل بلکل خلافت مومنٹ والے کیونکہ ان کا میں نے دیکھا ہے کہ ان کو انڈیا میں بھی ہیرو مانا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی ہیرو مانا جاتا ہے مثلا اس میں بھی جوہر کا نام آتا ہے اور انڈیا میں بھی ان کو اسی طرح سے اونر کیا گیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے جی ہمارے جوہر انورسٹی بھی آئی اتر پردیش میں رامپور میں جی جی دیکھیں ہم نے بتایا نا کہ اشراف کے جو ہیرو ہیں پاکستان کے اشراف ان کے بھی ہیں انڈیا کے اشراف ہیں ان کے بھی ہیں یہ کس طرح سے ٹیو نوشن کے اگینسٹ میں تھے جو انڈیا کے اشراف ہیں جو یہاں نیشنلیسٹ بنکے ملائی کٹ رہے ہیں ابھی تک جمعیت علماء ہوں یا اور بھی جو ہیں اس طرح کے لوگ ان کے آئیکن بھی ہیں جو ان کے انڈیا کہا دیکھیں اس میں ہم نے کہا یہ دو چیز ان کو اپنے حکومت کسی طرح ہم حکمراء بنے رہے دوسرا اس کے لئے ایک پول انہوں نکاتا مسلم کومنلیزم مسلم فرقہ پرستی تو اس کے لئے خلافت خلافت ختم ہو رہی تھی اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھی خلافت میں کتنے ظلم ہوئے ہیں ترکی کے زمانے میں آپ دیکھیں عربوں میں ترکوں میں بلکل نہیں بنتی تھی آج بھی نہیں بنتی ہے اور جو اس طرح آپ دیکھیں وہ تو باتشاہ تھی راج طرح منارکی جیسے کہتے ہیں تو تھی نہیں کہ وہ پہ سب آپ جن ڈالے پروٹیسٹ کر لیں کہ دنیا میں کہیں اس طرح کے مصال نہیں ملے گا جہاں پڑھ نہ سکھاتے ہیں معنی مطلب نہ سکھاتے اب ہائر سیڈی مدرسے میں جائیں گے آپ تو وہ قرآن کے عربی بھی پڑھاتے لیکن آج بھی آپ دیکھیں گے 95 کیا ایک دو پرسنٹ چھوڑ دیں جو مولویوں کا جو ہائر سیڈی کرتے عالم فازل بند باقی سب قرآن اسی پڑھتے ہیں عربی اسی پڑھتے کیوں نہیں پڑھایا انگریز ڈیڑھ سو سال میں انگلیز پڑھا چلا کہ آج بھی شکیل صاحب میں دو لائن انگلیز سمجھ سمجھ لگے ایک مسلم فرقہ پرستی کا خیل کھلا گیا کہ جب بھی ہم نارے تقبیر کریں گے تو اللہ بولتے ہو در سے لوگ آ جائیں گے اسلام خطرے میں ہے اور یہ ہے اسلام بڑا خطرے میں تھا پاکستان میں کون سا اسلام جو ہے آپ لے جا کے وہاں پاکستان میں جو صاحب زندہ ہو گیا اسلام خطرے سے باہر ہو گیا ماضی تک تو محفوظ نہیں آپ کے ہمارے چاہیں جتنے دنگے فساد ہو جائے ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں جھگڑا کہا نہیں تو سگے بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے زمین کے لیے سگے بھائی دوسرے کے قتل کر ڈالتے ہیں جھگڑا لوگ ہیں ان کے آنا جاتا ہے اس کے کسی دلیس سے کوئی مطلب نہیں کسی پچھڑے سے کوئی مطلب نہیں پسماندہ سے کوئی مطلب نہیں اپنا الگ دنیا اشراف میں جیتے رہتے ہیں چاہوہ انڈیا کا اشراف ہو چاہوہ پاکستان میں پاکستان میں بہت مجبوط ہیں انڈیا میں بھی ان کا جو کہا جاتا تھا انگریزوں کے بارے میں ان کا سورج کبھی اسٹ نہیں ہوتا ہے سورج کبھی غروب نہیں ہوتا ہے دوبتہ نہیں ہے اشراف کی حکومت کا سورج نہیں دوبا ہے اس پورے سب کانٹیننٹ پہ آج بھی چاہوہ افغانستان ہو پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا بنگلہ دیش جی اچھا فیاد صاحب آخر میں ایک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تحریک خلافت کی آپ نے بات کی تو دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں کوئی بندہ بھی تحریک خلافت کے حق میں نہیں تھا تو پاکستان اور انڈیا جو یہ علاقہ ہے نرمان جو تھے وہ اتنے جذباتی ہوئے بولی اممہ محمد علی کی تو دلچسپ بات یہ ہے میڈل ایسٹ میں جہاں پہ ترکش جو یہ کیلیفر تھی یا جس کو بادشاہ کہہ لی جئے انہوں نے چار سو سال حکومت کی ہے عربیہ پہ مصر تک ان کی حکومت تھی پلسٹائن پہ ان کی حکومت تھی لیکن آج آپ سعودی عربیہ اور جو اس کا حکمران تھا سعودی اس کو ایک پنجرے میں بند کر کے استمبول لے جایا گیا اور وہاں ان کا سر کلم کر کے سمندر میں بھینک دیا گیا لیکن یہاں پہ انڈیا میں اتنی جذباتی تحریک چرائی گئی کہ حیرت ہوتی ہے اور اتنا مسلمانوں کو اس کا نقصان ہوا بہت سے مسلمان اچھا فیان صاحب آپ نے بہت مجھے وقت دیا میں اس کے لئے آپ کا بہت شکر گزار ہوں تو آپ سے پھر بھی بات ہوتی رہے گی اسی کے ساتھ میں آپ سے اور اپنے اجازت چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اور بہت دیر سے میری بات سن رہے ہیں بہت بہت دھائرے کے ساتھ اور تنمیتہ کے ساتھ آپ نے ہماری بات کو سنا وہ کہتے بہت صبر اور بشاست کے ساتھ آپ مجھے سنتے رہے چہرے پہ کوئی شکن بھی نہیں آئی یہ چیز بہت اچھا لگا آپ کی بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ آپ اس کے ساتھ میں آپ سے اور اپنے ویور سے اجازت چاہتا ہوں خدا خدا شکریہ خدا